اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے میں رانہ لکمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور مرنے کے بعد وہ جنت میں چلا گیا اب پوچھیں گے کیسے ساری زندگی گناہ کیے اس کی ایک نیکی نے اس کے سارے گناہوں کو دو دیا نیکی وہ کیا کرتا تھا جب بھی وہ راستے سے گزرتا تھا راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں کو اور پتھروں کو اٹھا کر سائیڈ پہ گھر دیتا تھا دل میں یہ خیال تھا کہ اس سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو ایسی ہی دعاوں کا منتظر میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو چلیں چلتے ہیں مین ٹوپک کی طرف دوست نے سوال کیا تھا کہ مجھے ایک ایمیل آیا ہے جس پر میرے بینک کی ڈیٹیل مانگی گئی ہے مجھ سے ایون نمبر وغیرہ یا جو بھی بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ مانگا جا رہا ہے اب ایمیگریشن کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ایسے ہی میں نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اگاہی دی جائے کہ ایمیگریشن کا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایمیل آتا ہے تو پلیز اسے ویریفائی کریں اسے چیک کریں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ نے جہاں سے دماندہ کروایا ہے چاہے وہ سی جی ایل ہے چاہے وہ کاف ہے چاہے وہ لوکل کوئی وکیل ہے ان کے پاس جائیے اور ان کو وہ میل پڑھائیں پھر ان کو ڈوکمنٹ سینڈ کریں کیونکہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی فیک ایمیل آپ کو کر دے اور آپ کے بینک کی ڈیٹیل آپ کو آپ ان کو سینڈ کر دے اور وہ آپ کے پیسے لے اڑے ایمیگریشن کا تعلق آپ کے ایمیل کے ساتھ ہے لیکن آپ کے بینک کے ساتھ نہیں ہے آپ کو اگر کوئی ایمیل آتا ہے اس پر آپ کو ڈوکمنٹ مانگے جاتے ہیں تو وہ ڈوکمنٹ آپ کو سینڈ کرنے ہوتے ہیں نہ کہ آپ کو بینک اکاؤنٹ سینڈ کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو ایبن اپنا سینڈ کریں گے آپ دوسری بات لیٹر جب تک نہیں آ جاتا آپ لوگوں کو آرام سے بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ پریشانی لیں اور نہ ہی پریشانی لینے کی ضرورت ہے اگر آپ کے ڈوکمنٹ کوئی کم ہوں گے تو وہ آپ کو ایمیل کریں گے اور وہ آپ ڈوکمنٹ ان کو سینڈ کریں گے اس کے بعد اکسیپٹ ہونے کے بعد آپ کو لیٹر ایمیل بیک جو ہے آپ کو کر دیا جائے گا کہ آپ کے اکسیپٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو لیٹر بیج دیا جائے گا یہ کام سلو کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ پہلی ایمیگریشن ہے کہ اتنا سلو ہوا اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملکی پوری دنیا کے حالات خراب ہیں تو اس وجہ سے وہ کام سلو ہو رہا ہے اس کے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا سوال میرے کسی دوست نے کیا تھا کہ کیا ہم اس رچی بوتے پر جب ہمارے فنگر ہو جاتے ہیں اور اس رچی بوتے پر پاکستان یا انڈیا ہم سفر کر سکتے ہیں تو دیکھیں جو نورمل سجور ہوتی ہے جیسے کہ ہماری سجور ختم ہوئی اور ہم نے وہ اپلائی کی ہوئی ہے کہ یہی نیو کروانے کے لیے کیونکہ اس کی پرانی جو سجور ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی اور ساتھ میں رچی بوتا لگے گا اور ہم سفر کر سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ایمیگریشن کا مسئلہ ہے ایک تو آپ ازیل پر ہیں دوسرا آپ نے ایمیگریشن جمع کروائی ہو سکتا ہے آپ کے کوئی ڈوکومنٹ میں فالڈ نکل آئے ہو سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ بن جائے ہو سکتا ہے کہ یہ جو حالات خراب ہیں اس کی وجہ سے ائر لینڈز بند کرنی پڑیں اور پھر آپ کو مسئلہ زیادہ بڑے گا اس کا مطلب مجھے میرے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر نہ کریں کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے میرا جو ذاتی رائے ہے میری وہ میں آپ لوگوں کو یہی دوں گا کہ آپ سفر نہ کیجئے گا جب تک پہلی سجور آپ کو نہ مل جائے جہاں اتنا انتظار کیا ہے تو کچھ عرصہ اور انتظار کر لیں سجور مل جائے پھر آپ سفر کریں اور اس کے بعد لوگوں کے سوال آ رہے ہیں کہ کیا ہم نے یہ سجور جب تب رینیو کروانی ہے تو کیا اسی مالک کے کنٹریکٹ پر کروائیں گے یا کوئی اور بھی مالک دھونڈ سکتے ہیں تو جب آپ کو سجور نورمل مل جائے گی تب آپ مالک کو چینج کر سکتے ہیں جب بھی آپ کی سجور ختم ہو آپ کنٹریکٹ کسی اور کے ساتھ کروا کر چاہے وہ فیکٹری کا ہے چاہے وہ گھر کا ہے چاہے وہ اگری کلچر کا ہے وہ کنٹریکٹ آپ کروا کر رینیو کروا سکیں گے تو اتنی سی چھوٹی سی معلومات ہے لوگوں تک ضرور پہنچائیں ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو نیچے کمرز باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے نیچے کمرز ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے لائک کرنے والے کتنے اور کون سے لوگ ہیں باقی میں نے آپ لوگوں کو پشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ دھوکھا ہوایا تو مجھے میل کریں اور ان کی ڈیٹیل دیں تو میں اپلوڈ ویڈیو کروں گا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور میری یہ ویڈیو بنانے کا تمام تر یہ جو سنسلہ ہے یہ صرف ایمیگریشن کے اوپر ہی جا رہی ہیں ویڈیو جبکہ میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھئی میں نے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے چینل بنایا تھا کیونکہ لوگوں کی فرمائش تھی تو اس سے ہٹ کر یہ موضوع پر چل رہا ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک آپ لوگوں کی مشکلات کا مجھے پتا چلتا رہے گا میں اس کا حل دونڈ کر آپ لوگوں کو ضرور بتاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ